رامدی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی برما کے مسلمانوں پر ایک آفر ٹوٹی ہے اور ایک اس میں اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پچھلے ہفتے میکسکو میں زلزلہ آیا ایک سکول میں بہت سارے بچے فوت ہو گئے اس حادثے کے نتیجے میں تو وہ کیسا خدا ہے جو رحیم اور کریم ہے یہ اس طرح کی چیزیں وہ کیوں ہونے دیتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ ایک یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے اور تکلیف بھی رکھی یعنی بیماریاں آتی مرض لاحق ہو جاتے ایسے ہی موت ہے اگر آپ غور کریں تو ہر شہر میں یعنی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شہر میں پھیل جاتی یہ موت ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو اس لیے ہم متنبع نہیں ہوتے اگر آپ لاہور مثال کے طور پر ہمارا شہر ہے وہاں پر بھی اگر دیکھیں تو سیکڑوں کی تعداد میں لوگ قبرستانوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے جہاں جہاں بہت واقع ہو رہی ہے تو تکلیف اور موت یہ سوال یہ ہونا چاہیے یہ رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ دنیا امتحانگاہ ہے اس میں امتحان لیا جا رہا ہے اس میں انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے یہ عارضی دنیا ہے اس میں کسی کو دے کر امتحان لیا جا رہا ہے کسی سے کچھ چھین کر امتحان کیا جا رہا ہے اور بہرحال چونکہ یہ عارضی دنیا ہے تو اس سے انسان کو رخصت بھی ہونا ہے انسان موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت کی یاد دہانی کے لیے یہ معاقب اس دنیا میں رکھ دیئے ہیں کہ کبھی کبھی وہ مرگ امبوہ بن جاتی ہے یعنی آپ دیکھئے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاہور میں سینکڑوں امبات روز ہو رہی ہیں یہ شکاگوں میں بھی ہو رہی ہوگی اور شہروں میں بھی ہو رہی ہوگی ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں پندرہ امبات ایک جگہ ہو جاتی ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں خبر بن جاتی ہے واقعہ ایک ہی ہوا ہے وہ بخیر دیا گیا تھا تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ یہاں کبھی زلدلہ آئے گا کبھی توفان آئے گا تاکہ انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہ جو وہ بھولا ہوا ہے کہ ایک دن اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کو یاد آجائے قرآن مجید کہتا ہے یہ ذکرہ ہے یاد دہانی ہے اس مقصد کے لیے زلدلے بھی آتے ہیں توفان بھی آتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی آتے ہیں یہ ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے وہ بھی اسی امتحان کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ اور اختیار نہ دے تو امتحان کیا اور اگر استعمال کی آزادی نہ دے جیسے ہی وہ کرنے لگے فوراں روک دے تو امتحان کیا تو امتحان کی غرض سے ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے اور عمل کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے اس کے نتیجے میں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے جیسے وہاں پہ کر رہا ہے یعنی وہ مثال ایک دوسری مثال ہے وہاں انسان اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کر کے ایک مظلوم اقلیت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے زلدلہ جب آیا ہے تو اس میں خدا کے اس قانون کا ظہور ہوا ہے کہ اس نے وہ موت جو بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا یعنی بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں روز بڑے بھی ہو رہے ہیں بڑے بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ بکھر کے ہو رہے ہیں ہر خاندان کے لیے وہ موت تذکیر یا یادہانی کا ذریعہ بنتی ہے لیکن جب وہ سب لوگوں کے لیے بنانی ہوتی ہے تو اس کو ایک اکٹھا کر لیا جاتا ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں انسان جہاں غلطی کر رہا ہے وہاں انسان کو بتانا چاہیے اور جہاں قدرت کے یہ معاملات ہیں وہاں بھی انسان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو کم کرنے کی تدبیریں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہوئی وہ ان کو استعمال کریں تاہم یہ تدبیریں ایک حد تک کام کرتی ہیں جو گنجائش قدار نے رکھی ہے اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں